عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ فلمی ستارے اپنے مدہوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ مدہوں کی وجہ سے ہی ستارے ہوتے ہیں لیکن ایسا کیا ہوا جب امیتہ بچان ریکھا کی خاطر ایک پرستار سے لڑ بڑے فلمی ستارے فکرے سننے کے تو عادی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کی نجی زندگی یا واقعی کو موضوع بنا کر فکرے کسے تو اداکار ایسی صورتحال سے گھبرانے لگتے ہیں اور ایسے ہی صورتحال فلم گنگا کی سوگاند کی شوٹنگ کے موقع پر امیتہ بچان اور ریکھا کو درپیش آئی امیتہ بچان دیکھ رہے تھے کہ اکس بندی دیکھنے والوں میں سے ایک شخص بار بار فکرے کس رہا ہے جیپ اور میں فلم گنگا کی سوگاند کی اکس بندی چال رہی تھی گاؤں کے ایک منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا جا رہا تھا اب ظاہری سی بات ہے کہ جس فلم میں امیتہ بچان ہو تو چانے والوں کا تو ایک سیلا بھی امٹ آتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا امیتہ بچان اور ریکھا کے درمیان مقالموں کا تبادلہ ہوا بھارت کے انیس سو ستتر کے اس سنہری فلمی دور میں امیتہ بچان اور ریکھا کی گنگا کی سوگاند کے علاوہ فلم مقدر کا سکندر کی اکس بندی زوروں پر تھی صرف یہی بات ہوتی تو کچھ انوکھا نہیں ہوتا لیکن فلمی حلقوں اور جریدوں میں ریکھا اور امیتہ بچان کی محبت کے فسانے موضوع بحث بنے ہوئے تھے ادایتکار سلطان احمد کی اس تخلیق گنگا کی سوگاند میں امیتہ بچان اور ریکھا دو انجانے علاپ اور خون پسینہ کے بعد ایک ساتھ کام کر رہے تھے جبکہ دیگر ستاروں میں امجد خان نمائی تھے مگر نگاہوں میں صرف ریکھا اور امیتہ بچان ہی تھے کچھ تو مرچ مثالہ لگا کر ریکھا اور امیتہ کے پیار بھری کہانوں کو پیش کر رہے تھے یہاں تک مشہور کر دیا تھا کہ یہ پریمی جوڑا بہت جلد بہار چانے والا ہے ایسے میں کچھ فلمی جرائد وہ بھی تھے جو ریکھا کو بری عورت بنا کر پیش کر رہے تھے قدامت پسند فلمی جرائد کا ماننا تھا کہ ریکھا امیتہ بچان کی زندگی میں آئی دوسری عورت ہیں جو جیا بچان کی گھرداری کو برباد کرنے پر طلی ہوئی ہیں یہاں تک لکھا جا رہا تھا کہ ریکھا گھر توڑنے والی عدہ کارہ ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذات کا سوچتی ہیں اب ایسے میں جیا بچان ایک مظلوم بے بس اور لاچار مشرقی بیوی بن کر سامنے آ رہی تھی جو شور کی بے وفائی کو خاموشی سے سہر رہی تھی اس سارے فسانے میں ریکھا کے بارے میں منفی خیالات عام ہوتے جا رہے تھے امیتہ بچان بار بار اپنے مقالمات بھول جاتے تھے تو کبھی یہی صورتحال ریکھا کے ساتھ ہوتی تھی حجوم میں کھڑے ایک شخص کی جملہ بازی سے اس کے ساتھ دوسرے بھی محضوظ ہو رہے تھے جو انہیں اور لکمیں دیتے ہیں یہ شخص بار بار ریکھا پر تنز کے نشتر برسا رہا تھا یہاں تک کہ انہوں نے نازے بات جملے بھی کہنا شروع کر دئیے جسے سن کر حجوم اول کھل کھلا رہا تھا وہ شخص ریکھا کو امیتہ بچان کی اس دواجی زندگی میں درادے ڈالنے کا قصور وار ٹھہرہ رہا تھا اب وہ شخص دھیرے دھیرے حد پار کرتا جا رہا تھا نوبت بازاری اور عام یا نہ جملوں تک پہنچ چکی تھی امیتہ بچان اس شخص کی بار بار مداخلت سے اب جلال میں آ رہے تھے ادھر ریکھا بھی خاصی نرویس ہو چکی تھی فلمی ستارے فکر سننے کے عادی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کی نیجی زندگی یا واقعی کے موضوع بنا کر فکرے قصے تو ایسی صورتحال سے وہ گبرانے لگتے ہیں کئی بار ریکھا نے جھلا کر اس شخص کی طرف دیکھا اب امیتہ بچان کا بھی پارا بلاند ہو گیا اور پھر اچانک ہی اینگری مین بننے والے امیتہ بچان حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی روپ دار چکے تھے بھارتی صافی یاسر عثمان کی ریکھا کی زندگی پر لکھی کتاب ریکھا دی انٹولڈ سٹوری کے بارے میں فکرے قصنے والے شخص کو بار بار تنبیہ کی گئی لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے امیتہ بچان جو اپنے تھنڈے مزاج کی وجہ سے مشہور تھے اس شخص کی وجہ سے ایسے اشتیال میں آئے کہ اس پر اچانک حملہ کر دیا اب امیتہ بچان حقیقی لڑائی لڑ رہے تھے اور بیچ بچاؤ کروانے والے فلم یونٹ بھی تھے بڑی مشکل سے معاملے کو سنبھالا گیا وہ شخص بھی سنگین حالات کی دھمکیاں دیتا ہوا سیٹ سے چلا گیا سب کو ایسا ہی لگا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہوا اس واقعی کے چند ہی گھنٹوں بعد سیٹ پر وہی شخص آ دھم گا لیکن اس بار اس کے ساتھ چھ سات لوگ اور بھی تھے جنہوں نے سیٹ پر توڑ پھوڑ شروع کر دی امیتہ بچان اس وقت میک اپ کروا رہے تھے اس مشتل حجوم کے یہی ارادے لگ رہے تھے کہ آج وہ انہیں لہو لہان کر کے ہی جائیں گے ایسے امیتہ بچان نے پھر سے ہیرو بننے کی بجائے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ان سب سے چھپائے رکھا فیلم میں ولن کا کردار کرنے والے امجد خان اس ساری صورتحال سے واقف تھے جب ہی انہوں نے اس غصے سے برے حجوم بلخصوص اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ امیتہ بچان نے ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی گلتی کی ہے اب اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا امجد خان نے یام فامت کی باشاگری دکھاتے ہوئے چھوٹے سے لڑاکہ گروپ کو اس بات پر قائل کر لیا وہ کچھ اور ہنگامہ برپا نہیں کریں گے اور امیتہ بچان کی طرف سے وہ معاذرت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ اگلے دن فیلم کے یونٹ کے ساتھ یہاں سے چلے بھی جائیں گے جس حجوم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا وہ اس بات پر اپنی بڑی کامیابی مان کر فیلم یونٹ کو انہوں نے اپنے علاقے سے باہر نکلوا دیا فخریہ انداز میں نعرے لگاتا اکس بندی کے مقام سے جا چکا تھا اگلے دن مختلف اخبارات میں اس واقعے کو نمائیہ انداز میں شائع کیا گیا جبکہ اس کے بعد تو افاہوں اور کیا سارائیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جس میں ریکھا اور امیتہ آپ کی رومانوی قصے اور عام ہونے لگے امیتہ بچن کا یوں جنونی ہو کر اس شخص پر حملے کو یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے جس کی تردید امیتہ بچن نے کی اور نہ ہی ریکھا نے کی جبکہ گنگا کی سوگند کے بعد اس جوڑے نہ مقدر کا سکندر سحاق مسٹر نٹورلال رامبل رام اور آخری بار فلم سلسلہ میں ایک ساتھ کام کیا بہرحال کئی کا ماننا تھا کہ امیتہ آپ نے ہیرو ہو کر ویلن والا عمل کیا جبکہ امجد خان نے ویلن ہوتے ہوئے ہیرو والا کام کیا یہ تھی امیتہ بچن اور ریکھا کی ایک چھوٹی سی سٹوری جو آپ لوگوں تک پہنچائی گئی ہے امیتہ بچن بلا شبہ ایک بہت لمبے قد کے اور بہت ہی اچھے ادھکار ہیں ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن انہوں نے کیا اچھا کیا یا بورا یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے خیال میں اگر کوئی کسی کی نیجی زندگی میں مداخلت کرے گا تو وہ مار کا حق دار ہے و سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں